نمازکار جوویل جنگسن میں ایک وار پھر آپ کا سوالت ہے ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے لئے ایک صبح میں گروہ جی نے پروچن کے دوران ایک یوبک کو کھڑا کر پوچھا کہ آپ کہیں کسی باجار میں گھوم رہے ہیں اور سامنے سے ایک سندر لڑکی آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے یوبک نے کہا اس پر نظر جائے گی تو اسے دیکھنے لگیں گے پھر گروہ جی نے پوچھا وہ لڑکی آگے بڑھ گئی تو کیا پیچھے مڑ کر بھی دیکھو گے تو لڑکے نے کہا ہاں اگر دھرم پتنی ساتھ نہیں ہوتو پھر گروہ جی نے پوچھا جرہ یہ بتاؤ کہ وہ سندر چہرہ آپ کو کب تک یاد رہے گا یوبک نے کہا پانچ سے دس منٹ تک جب تک کہ کوئی دوسرا سندر چہرہ سامنے نہ آ جائے اس پر گروہ جی نے اس یوبک سے کہا اب جرہ سوچو آپ ایک سہر سے دوسرے سہر جا رہے ہو اور میں نے آپ کو ایک پستکوں کا پیکٹ دیتے ہوئے ممبئی میں امک مہانبھاؤ کے یہاں پیکٹ پہنچا دینا ایسا کہا آپ پیکٹ دینے ممبئی میں ان کے گھر گئے گروہ جی نے اس یوبک سے کہا اب جرہ سوچو آپ جائپور سے ممبئی جا رہے ہیں اور میں نے آپ کو ایک پستکوں کا پیکٹ دیتے ہوئے کہا کہ ممبئی میں ایک مہانبھاؤ کے یہاں یہ پیکٹ پہنچا دینا آپ پیکٹ دینے ممبئی میں ان کے گھر گئے ان کا گھر دیکھا تو آپ کو پتا چلا کی یہ تو بڑے عرب پتی ہیں گھر کے باہر دس گاڑیاں اور پانچ او بیدار کھڑے ہیں آپ نے پیکٹ کی سوچنا اندر بجوائی تو وہ ایک مہانبھاؤ خود باہر آگئے آپ سے پیکٹ لیا آپ جانے لگے تو آپ کو آگرہ کر کے گھر میں لے گئے پاس میں بیٹھ کر گرم کھانا کھلایا جاتے اس میں آپ سے پوچھا کس میں آئے ہو آپ نے کہا لوکل ٹرین میں انہوں نے ڈرائیور کو بول کر آپ کو گنتب تک پہنچانے کے لیے کہا اور جیسے ہی اپنے اسطحان پر پہنچنے والے تھے کہ اس عرب پتی مہانبھاؤ کا پھون آیا بھئیہ آپ آرام سے پہنچ تو گئے ہیں اب آپ بتائیے کہ آپ کو وہی مہانبھاؤ کب تک یاد رہیں گے یوبک نے کہا گروہ جی جندگی میں مرتے دم تک اس بیکٹی کو ہم بھول نہیں سکتے اس پر گروہ جی نے یوبک کے مادیم سے سوا کو سمبوتیت کرتے ہوئے کہا یہ ہے جیون کی حقیقت سندر چہرہ تھوڑے سمیہ ہی یاد رہتا ہے پرنتو ہمارا سندر بیبھار جیون بھر یاد رہتا ہے بس یہی ہے جیون کا گروہ منتر اپنے چہرے اور شریر کی سندرتہ سے زیادہ اپنے بیبھار کی سندرتہ پر دھیان دیں جیون آنند دائک بن جائے گا اچھے کرم کریں اچھی باتیں سوچیں اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کا پریاس کریں داننے والاکہ موسیقی 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 موسیقی